السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے کا ختم شریف قرآن خوانی بیدعت تو نہیں کوسٹن مارک آگے لگا ہوا ہے بریلوی کرے تو بیدعت دیوبندی کرے تو سنت کوسٹن مارک لگا ہے تو بھائی آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے یہ جب ظاہر سے بات ہے بیدعت ہے تو مولانا تاریخ جمیل صاحب ہوں تاریخ محسوس صاحب ہوں یا خود میں عبداللہ محمدی کیوں نہ ہوں یا کوئی بھی مقتب فکر کا آدمی کیوں نہ ہوں کوئی عالم کیوں نہ ہوں چاہے بریلویوں دیوبندیوں ہوں نقشبندیوں شہربندیوں چشتیوں قادریوں ہوں دعوت اسلامیوں ہوں تبلیغی جماعتوں بہراں ہوں رافضیوں ہوں شیعہ ہوں معتزلہ ہوں کوئی بھی ہوں یہ جتنے کوئی بھی ہوں اگر کوئی شریعت سمجھ کر کوئی عمل ایسا کرے جس کا ثبوت قرآن حدیث کندن نہیں ہے تو عمل مردود ہے دلیل من عمی لی عمین اللیسی علیہی عمرونا فہو ردن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا ابھی تو عمل مردود ہے اب اسے چاہے جتنا بنا سوار کر سجا کر بڑے اچھے ترقے سے اچھے انداز سے ہی کیوں نہ کیا جائے اب یہ قرآن خانی شریف یا ختم شریف کسی چیز کے آگے یا پیچھے شریف لگا دینے سے وہ شریف نہیں بن جائے گی وہ بڑا دیتی کہلائے گا وہ چاہے قرآن خانی شریف ہو چاہے وہ ختم شریف ہو چاہے وہ قل شریف ہو چاہے وہ تیجہ شریف ہو چاہے چہلوم آری مسلم چہلوم شریف ہو یا کوئی بھی شریف ہو شریف چاہے پیچھے لگا دیتی چاہے آگے لگا دیتی شریف لگا دینے سے وہ بیدعت بیدعتی رہے گا سنت نہیں ہو جائے گا تو اس کو بیدعت کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر سواب سمجھ کر ہاں شریعت سمجھ کر کوئی عمل ہم کرے جس کا ثبوت قرآن حدیث کا اندر نہیں ہے تو ایسا عمل بیدعت ہے اب آدمی جو سرفیرہ ٹائپ کا ہوگا جس کے پاس عقل نہیں ہوگا تو یہ بات کہے گا تب تو چشمہ لگانا بھی بیدعت ہے موبائل چلانا بھی بیدعت ہے ٹرین پر چلنا بھی بیدعت ہے فلائٹ پر چلنا بھی بیدعت ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب جہالت ہے بھائی کون ایسا آدمی ہے جو موبائل کو شریعت سمجھ کے چلاتا ہے ٹرین پر جو بیٹھتا ہے سواری کرتا ہے جو سفر کرتا ہے کیا وہ شریعت سمجھ کے کرتا ہو فلائٹ پر بیٹھتا ہو شریعت سمجھ کے مائک میں بولتا ہو شریعت سمجھ کر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ جہالت کی بات ہے یہ بھی اگر یہ بات کہہ دے کہ ہم قرآن خانی جو کر رہے شریعہ سمجھ کر رہے ہیں پھر دیکھیں کتنی بھیڑ آتی ان کے پاس اور پھر پبلک ان سے کس طریقے سے پیش آتی اور کیسے ان سے سوال کے بوچھار ہو جائیں گے جس دن پبلک اگر جاگ گئی تو یہ خود پھس جائیں گے جس دن یہ بات کہہ دے کہ ہم شریعہ سمجھ کر رہے ہیں جب شریعہ سمجھ کر نہیں کر رہے تو کر کیوں رہے ہو بھائی کس نے آپ سے کہا یہ بیماری کانز لگ گئی آپ کو کس نے آپ سے کہا کہ یہ بات یہ کام کریے عمل کیجئے کہ ختم شریف قرآن خانی شریف پل شریف تیجہ شریف چہلوم شریف آپ وہ چاہے دیوبندی مکتبے فکر کے لوگ کرتے ہو چاہے بریلوی کرتے ہو جیسا کہ میں نے کہا کوئی بھی کرتا ہو بھائی بریلوی تو ظاہر ہے خلے عام شرق عبداد کرتے ہیں دیوبندی تو چھپے ہوئے ہیں دونوں کا عقیدہ سیم ہے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے دونوں کا عقیدہ سیم ہے شرق بیداد بریلوی کیاں بھی پایا جاتا ہے اور دیوبندی کیاں بھی ہے میں کھلے تلیقے سے بات کرنے کا آدم یا ایوہ اللہ دین آمنتا قول اللہ اکول قول ان سجیدہ ہے ایمان والو اللہ سے در ہو جب بھی بات کرو صاف ستری سچی سچی مجھے ڈپلومائیٹی کو لچھے دار بات کرنے کی عادت نہیں ہے صاف ستری اور سچی سچی بات ظاہر سے سچی بات کبھی کڑوی ہوتی اس کو ایکسٹ کرنا چاہیے جیسے انسان میٹھی چیز بھی کھاتا ہے کڑوی چیز بھی کھاتا ہے میٹھ سے بھی پسند کرتا تو بھئی حقیقت بھی کڑوی ترک کے ہے اسے آپ ایکسٹ کیجئے تو ختم شریف ہو قرآن خانی شریف ہو یہ سب بیداد ہے آپ خود دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت کو مکمل کر دیا گیا اور یہ آیت کریمہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بطور نعمت ہمیں اسلام دیا یہ دین سے اللہ رب العام راضی ہوگا اب اس دین کو کوئی ساہی ہم قبول کریں جیسے صحابہ نے قبول کیا اللہ کے رسول نے جیسے بتایا صحابہ نے جیسے عمل کیا صحابہ کے بعد تابعی تابعی پیرائی ماربہ امم محدثین پھر بزرگان دین یہ ان لوگوں نے جیسے دین کو لیا جیسے سمجھا ہم کو بھی ویسے سمجھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیا صحابہ نے ویسے ہی عمل کیا اپنے طرف سے کوئی چیز میں کمی گیا نہ بیشی کیا تو دین جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے وید کریمہ ہے جو منہ آپ کے سامنے رکھی تو دین جب مکمل ہو گیا اگر ہم کوئی چیز ایڈ کر رہے تو نعود بللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان کر رہے کہ کیا اللہ کے رسول نے دین ہم تک مکمل نہیں پوچھا ہے کہ یہ جناب مکمل کر رہے ہیں اس کے اندر ختم شریف ڈال کے قرآن خانی شریف ڈال کے پل شریف ڈال کے تیجہ شریف ڈال کے چہلم شریف ڈال کے گیارونی شریف ڈال کے بارویں شریف ڈال کے ملاد النبی ڈال کے بہت سارے خرافات کتنا کی نہ ہوں تو یہ اس کو فلفل کر رہے ہیں کیا عجیب و غریب فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے زندگی میں آپ کی بیوی جو پہلی بیوی آپ کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان مدفن کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ قل شریف ہے ختم شریف ہے قرآن خانی شریف ہے آجائیے گا جیسے کہ ہمارے ہاں برسغیر کے اندر مائک وغیرہ سے اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی فلال کے دروازے پر قل شریف ہوگا ختم شریف قرآن خانی شریف ہوگا آپ لوگ کثیر تعداد میں شرکت کر کے ثوابت دارین حاصل ہو ثوابت دارین نہیں ہے عذابت دارین ملے گا عذاب ملے گا اس میں آپ شریعت کو مکمل نہیں سمجھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد گستاخی کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں آپ کی بیوی فوت ہوئی آپ نے نہیں کہا کہ قرآن خانی ہوگا ختم شریف ہوگا چہلوم شریف ہوگا تیجہ شریف ہوگا یہ ہم لوگوں نے نکال لیا یہ سب بدعات خرافات ہے اور بدعات کو بھی کئی کٹیگری مولویوں نے اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لئے یہ فلا بدعات ہے یہ اچھی بدعات ہے یہ بری بدعات ہے میں اگر اس کی وضاحت کرو تو کافی وقت چلا جائے گا مختصر یہ کہ یہ اچھی بدعات بھائی کل بدعات جب اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری بری بدعات گم رہی ہو چاہے پکھانا تھوڑا سا ہو چاہے زیادہ پکھانا پکھانا ہی ہوگا پکھانے کیا گئے یا پیچھے شریف لگا دینے تو وہ اچھی چیز نہیں بن جائے کہ پکھانا شریف کوئی وہ اچھی چیز نہیں بن جائے پکھانا پکھانا ہی رہے گندگی گندگی ہی رہے ٹھیک ہے تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا کہ پوری کے پری بدعات گم رہی ہیں کل بدعات جتنی بھی بدعات سب کے سب گم رہی ہیں سب گم رہی ہیں آپ کو جہنم کے طرف لے جائے گی اب کچھ مولویوں نے اس کے اندر یہ بدعات حسنہ ہے یہ بدعات سیئیہ وغیرہ میں جیسے میں لے بولا کہ بہت ساری اس کی تفصیل ہے مختصر یہ کہ اس کے اندر نئی نئی چیزیں اور نئی نئی راستے نکال کے ایک صاحب تھے مزید کے اندر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ تمباکو اگرہ کیا تھا وہ ملکے کھا رہے تھے کسی نے فوقا وہ مولوی صاحب تھی امام صاحب ہرے ہاں حرام نہیں ہے یہ مکروہ ہے بھائی مکروہ کراہت کا مطلب گھن چھٹا ہے حرام ہے وہ جتنے بھی نشاہوار چیزیں سب کا سب حرام ہے اس میں اپنا اللہ مسیدہ کرو یہ گھٹکہ کھانا ہو تمباکو کھانا ہو پان کے اندر تمباکو کھانا ہو تو مکروہ کا نام لے لے کر جائز مت کرو دین کے اندر چور دوازہ مت کھانا ہو یہ سب بدعات ہیں کلو بدعات ہوں گا ساری کے سارے بدعات گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کے طرف لے جائے گی تو چاہے مولانا تاریخ صاحب ہوں مسعود صاحب ہوں میں ہوں کوئی بھی ہوں کوئی بھی مکتب فکر کا اوبریل بھی ہو دیوبندی ہوں وہابی ہوں کوئی بھی والی حدیث کوئی بھی اگر بدعات کر رہا بدعات گمراہی ہے اور گمراہی جہنم ملے جائے گی الحمدللہ آل الحدیث کے اندر بدعات آپ کو نہیں ملے گا شرق نہیں ملے گا آل الحدیث کے اندر ہر سب تک کچھ کمیاں و خامیاں ہوں ہمارے اندر ہم سب کے اندر ہوں لیکن الحمدللہ آل الحدیث ہے کہ اسی جماعتیں جس کے اندر نہ بدعات ہے نہ خرافات ہے نہ رسومات ہے کچھ لوگ رسومات وغیرہ کرتے ہیں وہ ان کی جہالت ہے لیکن بدعات و شرق الحمدللہ آل الحدیث کے اندر نہیں ملے گا اور اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو الحمدللہ یہ ہمارے یہاں کی ایک شان ہے اس کو فوراں روکا جاتا ہے وہ پھر چاہے ہو کوئی کتنا بڑا چوٹی گا آدمی کیوں نہ ہو وہ خرافات کرے گا بدعات کرے گا اس کو روکا جاتا ہے الحمدللہ یہ ہے اسلام اسلام میں کسی گنجائش نہیں کہ چوٹ دروازہ کھولے اور بدعات داخل کرے اس کے اندر تو میرے پیارے بھائیوں یہ قرآن خانی شریف ہو ختم شریف ہو کل شریف ہو تیجہ شریف ہو حلم شریف ہو گیاروی شریف ہو باروی شریف ہو ملاد نبی شریف ہو کوئی بھی شریف ہو چاہے جتنی بڑی شرافت ٹپک رہی ہے اس کے اندر سب کے سب خرافات اب بدعات کرنے میں بنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب خرافات بدعات و شرک سے محفوظ رکھیں آمین رب العالمين السلام علیکم